ترہ ترہ کی حسوسیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گونہ گون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی دکھوں کی کوئی گھڑی اور ہشیوں کے لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ اسی کتاب حمید کو سید اللہ رب والجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیائی والمرسلین حضرت خاتم النبیین کے قلب اثر و نادل فرما دیا تھا اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی اہم عنوان کہ ہدایت کی پرائس کیا ہے اس کی قیمت کیا ہے اس کے حوالے سے میں نے اپنی جنگدارشات کو آپ حضرات کے گوشت گدار کرنے کا انصلہ شروع کیا تھا لیکن درمیان میں یام زلحجہ کی آمد کے بعد اسی موضوع کے حوالے سے میں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سیرت سے متعلقہ بعد گدارشات کو آپ حضرات کے گوشت گدار کرنے کا انصلہ جاری و ساری کیا تھا جس حوالے سے اور اس حوالے سے انشاءاللہ آج کا جمعہ آخری جمعہ ہوگا اور آئندہ خطبہ جمعہ سے دوبارہ ہدایت کی ویلیو ہدایت کی قیمت اور ہدایت کو کس انداز کے اندر انسان کو پریزرف کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہئے اور ہدایت کے راستے میں کون کون سے رکاوٹیں حائل ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ لزیز اپنی چند گدارشات کو آپ حضرات کے گوشت گدار کیا جائے گا حضرات اگرامی قدر سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی سیرت ایک بے مثال سیرت ہے ایک انتہائی آلہ انتہائی عرفہ آپ کی سیرت و کردار ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عبراہیم علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ اور صحیح صلیقہ جو ہے وہ انسانیت کو بتلا دیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے زندگی کیوں کر گدارنی چاہیے زندگی کیسے گدارنی چاہیے حضرات اگرامی قدر سورہ زاریات میں جس حقیقت کو وعدے کیا گیا کہ وما خلقت الجن والانساء اللہ لیابودون اور جنات اور انسان کی تحلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی ہے کہ ابارگاہ رب العالمین میں آیا کریں اس حقیقت کو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اس انداز میں وعدے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے جتنی لائیبیلٹی جتنی ذمہ داریاں انسانوں کے پر آئیت ہوتی ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان کو نبھانے کے حوالے سے جس انداز کے اندر جستجو کی ہے وہ باکمال ہے بے مثال ہے لا سوال ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں حدیثمر کا اعلان فرما دیا انہا عبراہیم کان امتن کانت اللہ کہ عبراہیم علیہ السلام اپنی ذات ہی کے اندر پوری کی پوری ایک امت تھے کانت اللہ اللہ تعالیٰ کی کامل تابداری کا پاس کرنے والے کامل تابداری کا لحاظ کرنے والے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام انسان کی اس زمین کے پر آمد کا اصل مقصد اللہ کی بندگی اللہ کی پوجہ اللہ کی عبادت اللہ کی رضا ہے اس بات کو سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے اپنے کردار و عمل سے وعدے فرما دیا نہ برادری والوں کی اسبیت کو دیکھا نہ بدکدے میں ہونے والے شرک کو دیکھا نہ جرام سماویہ کی پوجہ کو دیکھا نہ نمرود کے روب اور دبدبے کو دیکھا نہ اپنے والد اپنے بابا آزر کی مخالفہ سے دل گرفتا ہوئے حضرت اگرامی قدر ہر آن ہر لہدہ ہر لمحہ اللہ کی توحید ہی کی بات کرتے رہے اور اسی طرح آپ نے محبتوں کے حوالے سے بھی ہر طرح کی قربانیوں کو دیکھ اس بات کو ثابت کر دیا کہ بندہ سالے بندہ مومن کی محبت اگر کسی کے لئے ہوتی ہے تو تنہا وحدہو لا شریک اللہو کے لئے ہوتی ہے آپ نے اللہ ہی کے آسرے کے اپر سیدہ حاجرہ کو وادیے بے ابو گیا میں چھوڑ دیا جہاں پر اللہ دبارک و تعالی نے حضرت حاجرہ اور ننے اسماعیل کے لئے چاہے زمزم کو جاری فرما دیا اللہ نے رزق طیب کا احتمام فرما دیا اللہ نے پاس ہی ہم درد اور مونس قبیلے کو آسا آباد فرما دیا حضرت اگرامی قدر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے محبتوں کی قربانیاں دیتے دیتے ایک ایسی دل آویز داستان کو رکم فرما دیا جس کا تصور عام آدمی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا حضرت اگرامی قدر اللہ تبارک و تعالی کی عمر کی پاسداری کرتے ہوئے اس کی وحی اور اس کے الہام کے پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو پچھری چلانے کے لئے بھی امادہ و تیار ہو گئے یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جگہ پہ جنت کے مینڈے کو زبا فرما دیا لیکن رہتی دنیا تک کے لئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اس خوبصورت ادا کو اس انداز میں مجسم فرما دیا کہ آئندہ کے بعد جو بندہ بھی مسلمان اور مومن کہلوائے گا وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اس ادا کے پر عمل کرنے کی جسٹیو کرتا رہے گا حضرت اگرامی قدر سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی سیرت کے دو پہلو جن میں سے ایک پہلو کے حوالے سے چند گدارشات کو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا ان کے حوالے سے بھی توجہ دینے کی انتہائی ضرورت ہے پہلا پہلو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ ہے کہ جس طرح بندگی اللہ کی ہونی چاہیے جس طرح پوجار پرستش اللہ کی ہونی چاہیے جس طرح عبادت اللہ کی ہونی چاہیے جس طرح ندر و نیاز قربانی اللہ کے لئے ہونی چاہیے جس طرح نماز حج روزہ اللہ کے لئے ہونا چاہیے ویسے ہی براہیم علیہ السلام نے اس عمر کو بھی وعدے فرما دیا کہ محبت بھی اگر ہونی چاہیے تو اللہ کے لئے ہونی چاہیے اور عدعوت اور نفرت بھی اگر ہونی چاہیے تو اللہ کے لئے ہونی چاہیے حضرات اگرامی قدر اللہ والے کی یہ نشانی ہوتی ہے اور اللہ والے کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ اللہ والے کی محبت بھی اللہ کے لئے ہوتی ہے اور عداوت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے حضرات اگرامی قدر آج کل ہم معاشرکندگ ندر دھڑائیں تو ہماری محبتیں مفادات کے لیے ہیں ہماری محبتیں پیٹ کے لیے ہیں ہماری محبتیں روزگار کے لیے ہیں ہماری محبتوں کی اساس اور بنیاد اپنا قبیلہ ہے اپنا کمبہ ہے اپنی برادری ہے اپنا علاقہ ہے ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ ہی کے لیے محبت کرنے والے ہوں اللہ ہی کے لیے نفرت کرنے والے ہوں حضرات اگرامی قدر جو میرا ممدو ہے جو میرا محبوب ہے اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے میں پھر بھی اس سے محبت کرتا ہوں میں پھر بھی اس سے پیار کرتا ہوں اور اگر میرا ممدو جو ہے واللہ تبارک وطال اگر میرا مخالف جو ہے یا میری نفرتوں کا مرکز جو ہے وہ اللہ والا ہے تو میں اپنی نفرت کو محبت میں تبدیل کرنے کی بجائے اپنی نفرتوں کو برقرار رکھتا ہوں حضرات اگرامی قدر مسلمان امت اس وقت اپنے عروض کی انتہا کے اپر تھی جب محبت اور بائی چارے کی بنیاج جو تھی وہ اللہ تبارک وطالہ کی توحید اور وحدانیت تھی حضرات اگرامی قدر ہم نے رومت القبرہ کو گرا دیا ہم نے کسرا کی حیبت کو مٹا دیا ہم نے کیسر کی رعونت کو مٹا دیا ہم نے مصر کے اپر اسلام کے جھنڈوں کو لہرا دیا ہم نے خوراسان کے اپر اسلام کے جھنڈوں کو لہرا دیا ہم نے برے سغیر پاکو ہند کے اندر اسلام کے جھنڈوں کو لہرا دیا اس لیے کہ مسلمان فوجے جو ہوتی تھی وہ اللہ تبارک وطالہ کی توحید کی بنیاد کے اپر یکسو ہوتی تھی یکجا ہوتی تھی ان کے ٹہنے سے ٹہنے ان کے قدم سے قدم ان کے کندے سے کندے اللہ تبارک وطالہ کی توحید کے لیے آپس میں ملے ہوتے تھے حضراتِ گرامی قدر لیکن جس وقت ہم اللہ والے نہیں رہے جب ہماری محبتیں اللہ تبارک وطالہ کی ذات کے علاوہ برادری کی نسبت سے ہونے لگیں پارٹی کی نسبت سے ہونے لگیں حضراتِ گرامی قدر پھر زوال ہمارا مقدر بن گیا حضراتِ گرامی قدر ہم انیس سو سنتالیس کے اندر بھی بنگالی تھے انیس سو سنتالیس کے اندر بھی پنجابی تھے پختون تھے سندھی تھے بلوچی تھے لیکن انیس سو سنتالیس کے اندر ہم نے ہندووں کو ایک مرتبہ گھٹنے ٹیکنے کے پرسلیے مجبور کر دیا کہ ہماری محبتوں کی بنیاد ہمارا کلمہ تھا ہماری محبتوں کی بنیاد ہمارا عقیدہ تھا حضراتِ گرامی قدر لیکن سانکتر کے اندر جس وقت عقیدے کی قوت کمزور ہوئی بنگالی اور غیر بنگالی کے نعرے کو لگایا گیا اردو اور غیر اردو کے نعرے کو لگایا گیا مشرقی اور مغربی کے نعرے کو لگایا گیا حضراتِ گرامی قدر اندہیجہ یہ نکلا کہ وہ وطن جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر بنا تھا اپنی ولادت کے بعد کچھ ہی عرصہ کے بعد دو تین اشرے گزرنے سے دو دو اشرے گزرنے کے بعد اور تین اشرے گزرنے سے پہلے پہلے دو ٹکروں کے اندر تقسیم ہو کے رہ گیا اور اندرا گاندی نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں نے نظریہ پاکستان کو حلیج بنگال کے اندر گھرک کر کر دیا ہے حضراتِ گرامی قدر مسلمان امت کی پوری تاریخ کے اوپر نظر کو دھڑائیے جب قومیت دین کی محبت کے پر غالب آئی جب لسانیت دین کی محبت کے پر غالب آئی جب آپ کی پہچان اور آپ کی شناحت آپ کے دین کی بجائے آپ کا قبیلہ بن گیا جب آپ کی پہچان اور آپ کی شناحت دین کی بجائے آپ کی زبان بن گئی جب آپ کی پہچان اور آپ کی شناحت آپ کے دین کی بجائے آپ کی برادری اور پارٹی بن گئی آپ کمزور سے کمزور ہوتے چلے گئے حضراتِ گرامی قدر حتیٰ کہ آپ اتنے کمزور ہوئے کہ ہم حلافت سے بھی محروم ہوئے حضراتِ گرامی قدر ہم او تانکندر بھی تقسیم ہوئے اور آج تقسیم در تقسیم کا عمل جاری ہے حضراتِ گرامی قدر بلوچی بھی مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہوں سندھی بھی مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہوں پختون بھی مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہوں لیکن کیا وجہ ہے بلوچی ہم سے بیزار ہے سندھی ہم سے بدگمان ہے پختون ہم سے پریشان ہے اس کی وجہ یہ ہے در حقیقت ہم نے جو مذہب کی قوت تھی جو پوری کی پوری امت کو یکجہ کرنے والی تھی جو پوری کی پوری امت کو جوڑنے والی تھی ہم اس محبت سے محروم ہوئے ہم نے اس محبت کو نظر انداز کر دیا حضرات اکرامی قدر پروید مشرف کے دور کے اندر کیا ہوا افغانستان کے پر جب حملہ کرنے کی باری آئی تو ایسے عالم کے اندر ہم ایسے دیوانوں نے کہا افغانستان کے پر حملہ نہیں ہونا چاہیے آج افغانستان پر حملہ ہو رہا ہے اگر ہم نے اپنے کندوں کو دیا کل پاکستان کے پر بھی حملہ ہوگا حضرات اکرامی قدر لیکن سب سے پہلے پاکستان کے نعرے کو لگایا گیا سب سے پہلے اسلام کی بات کو چھوڑ کے سب سے پہلے قوم کے نعرے کو لگایا گیا حضرات اکرامی قدر نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے افغانیوں کو تڑپے دیکھا خون میں ڈوبے دیکھا ہم نے ان کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے ان کو گوانتا نام و بے کی جیلوں میں پہنچتے ہوئے دیکھا حضرات اکرامی قدر ہم نے شائر کی اس بات کو بلا دیا اخوت اس کو کہتے ہیں چُبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے ہم نے اللہ کی اس بات کو بلا دیا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا مومن مومن کا بھائی ہے چاہے شرکی ہو چاہے گربی ہو چاہے یورپی ہو چاہے برے سغیر کا ہو چاہے گالی رنگت والا ہو چاہے سرح رنگت والا ہو چاہے بھورے چہرے والا ہو مومن تو مومن کا بھائی ہے حضرات اکرامی قدر میں آپ کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں اور آپ کے گوشت گذار اس بات کو کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہلِ ایمان کی طاقت اقیدہِ براولولا کے اندر موجود ہے اہلِ ایمان کی قوت اور ان کی جتھا بندی اقیدہِ براولولا کے اندر موجود ہے حضرات اکرامی علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو محاطب ہو کر کیا کہا تھا آپ نے اس عمر کا اعلان فرما دیا اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ اِمَّا تَابُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ہم تم سبھی براد کا اظہار کرتے ہیں اور تمہارے معبودوں سبھی براد کا اظہار کرتے ہیں کفرنا بکم ہم تمہارا انکار کرتے ہیں وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاُوا بَدًا حَتَّى تُومِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَا اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت و نفرت کی بنیادیں ڈل چکی ہیں یہاں تک کہ تم تو ہیدِ قادر مطلق کے پر ایمان نہیں لے آتے حضرات اکرامی قدر آج عالم کیا ہے آج مجھے اپنے چچا سے پیار ہے آج مجھے اپنے باپ سے پیار ہے آج مجھے اپنے بیٹے سے پیار ہے بیٹا جھوٹ بولے میں پھر بھی بیٹے کے ساتھ ہوں بیٹا سچ بولے میں پھر بھی بیٹے کے ساتھ ہوں بیٹا شرک کرے میں پھر بھی بیٹے کے ساتھ ہوں بھائی جو ہے تو ہی سے منعرف ہو میں پھر بھی اس کے ساتھ ہوں حضرات اکرامی قدر اکیدہ براولولا نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے نفرت کرنے والوں سے ہماری نفرت ہونی چاہیے ہمارا ان سے لا تلقی ہونی چاہیے اور پروردگارِ عالم کے دین سے محبت کرنے والوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے حضراتِ گرامی قدر اگر رشتوں کی اساس خون کے رشتے ہوتے اگر رشتوں کی اساس نکاہ کے رشتے ہوتے اگر رشتوں کی اساس نصب کے رشتے ہوتے اگر رشتوں کی اساس برادری اور پارٹی ہوتی تو حضراتِ گرامی قدر قرآنِ مجید کے اندر سیدنا نو اور سیدنا لوت کی بیویوں کو ناکام عورتوں میں کبھی شامل نہ کیا جاتا حضراتِ گرامی قدر حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے والد کو کبھی بھی ناکام لوگوں میں شامل نہ کیا جاتا حضرتِ رسول اللہ کے چچا ابو لحب کو کبھی بھی ناکام اور نامرال لوگوں میں شامل نہ کیا جاتا حضراتِ گرامی قدر یہ لوگ اپنی نسبتوں کے باوجود اس لیے ناکام ٹہرے کہ ان کی محبتیں اور ان کی نفرتیں اور ان کے اتقادات جو تھے وہ درست نہیں تھے حضرات اگرامی قدر ان کے تصورات درست نہیں تھے حضرات اگرامی قدر کیا کبھی آپ اس بات کو گوارہ کر سکتے ہیں کہ بیوی تو آپ کی ہو اور آپ جنت میں جا رہے ہوں لیکن آپ کی بیوی آگ میں جا رہی ہو حضرات اگرامی قدر آپ اس بات کو کبھی بھی گوارہ نہیں کریں گے لیکن حضرات اگرامی قدر کائنات کی دو منتحب ترین ہستیاں کائنات کی دو اعلا ترین حسنیاں کائنات کی دو افضل ترین حسنیاں سیدنا نور سیدنا لوت کی بیویاں اللہ نے سیدنا نور سیدنا لوت کی بیویوں کو بھی جہنم کی وعی سنائی حالانکہ وہ نبیوں کے بستروں پر سونے والیاں حالانکہ وہ نبیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو بتانے والیاں حالانکہ وہ نبیوں کی رفاقت میں اپنے صبح و شام کو گدارنے والیاں حضرات اگرامی قدر سیدنا نور کا بیٹا بھی ناکام ہوا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کی جمعی زندگی کو اللہ نے ہم سب کے لئے اس وائے کامل بنا دیا لیکن جہاں پر باپ کی بات آئی جہاں پر باپ کے لئے استغفار کی بات آئی جہاں پر باپ کے لئے دعا مغفرت کی بات آئی جہاں پر پدری محبت کی وجہ سے اپنے باپ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ان کے لئے دعا مغفرت کی بات آئی اللہ نے اس عمر کا اعلان فرما دیا عبراہیم کی پوری زندگی تمہارے لئے نمونہ ہے عبراہیم کے روز و شب تمہارے لئے نمونہ ہے عبراہیم کا بدکدے میں جا کے کل ہڑا چلانا تمہارے لئے نمونہ ہے عبراہیم کا جلتی چتا میں کود جانا تمہارے لئے نمونہ ہے عبراہیم کا دربار نمرود میں جا کے علم توحید کو اٹھانا تمہارے لئے نمونہ ہے ابراہیم کا حاجرہ کو وادیے بے ابو گیا میں چھوڑ دینا تمہارے نمونہ ہے ابراہیم کا اسماعیل کے گلے کا پچھری چلانا تمہارے نمونہ ہے لیکن ابراہیم کی پوری زندگی میں ایک بات تمہارے نمونہ نہیں اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بھی پوری زندگی میں کوئی ایسی بات ہے جو ہمارے نمونہ نہیں پروردگارِ عالم نے سمر کا اعلان فرما دیا اللہ قولہ ابراہیم علیہ ابیہی اللہ قولہ ابراہیم علیہ ابیہی لاستغفرنہ لکھ ہاں ابراہیم کی یہ بات تمہارے نمونہ نہیں جو ابراہیم نے اپنے بابا کو کہا تھا لاستغفرنہ لکھ کہ میں آپ کے لئے دعا یہ مغفرت کو کروں گا حضراتِ گرامی قدرہ درائیس بات پر گور کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین سے برگشتہ آدمی سے کتنی نفرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین سے بیدار آدمی سے کتنی دوری ہے حضراتِ گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلامِ حمید میں محبتوں کی اساس کو سمجھا دیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَا لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اپنے لیے جو غیر اللہ کو اپنا مددگار بناتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں پھر ان سے ویسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے لیکن مومنوں کی محبت اللہ سے انتہائی شدید ہوتی ہے مومنوں کا پیار اللہ سے انتہائی شدید ہوتا ہے حضراتِ گرامی قدر آپ حدیعباد بتلائیے جس شخص نے آپ کو ایک وقت بھوک کے دوران کھانے کو کھلا دیا آپ کا اس سے کتنا پیار ہوگا ایک بندے نے آپ کو پیاس کے وقت پانی کو پلا دیا آپ کو اس سے کتنا پیار ہوگا ایک بندے نے آپ کو ضرورت کے لباس کو گفت کر دیا آپ کو اس سے کتنا پیار ہو گیا اللہ سے ہمارا کیوں پیار نہ ہو کہ جب ہم شکمِ مادر کے اندر موجود تھے اس نے ہمارے لئے غدا کو جاری فرما دیا جب ماں کی گود میں آئے اس نے ماں کے وجود سے ہمارے لئے خوراک کو جاری فرما دیا حضراتِ گرامی قدر جس کی پدا کے اندر سے ہم آکسیجن کو کشید کرتے ہیں جس کے دیئے ہوئے پانی کو صبح و شام پیتے ہیں جس کے عطا کردہ رزق کو صبح و شام کھاتے ہیں حضراتِ گرامی قدر ہماری محبتیں اس سے کیوں شدید نہیں ہونی چاہیے مومن و مسلمان کی محبت اللہ سے انتہائی شدید ہونی چاہیے جب محبت کا غلبہ اس کی محبت قلبہ دل کے پر موجود ہوگا جب اس کی محبت قلبہ دل اور رگو پیہ کے پر موجود ہوگا پھر یہ کیوں کر ممکن ہے جب اس کا پیار کرنے والا ہو اس سے مجھے پیار نہ آئے پھر یہ بات کیوں کر ممکن ہے جب اس سے نفرت کرنے والا ہو مجھے اس سے نفرت نہ آئے حضرات اگرامنی قدر سیدھی سادھی بات ہے یہ تو عام سی بات ہے جس نے میرے باپ سے پیار کیا ہم اس سے پیار کرتے ہیں جو ہمارے بھائی سے پیار کرے ہم اس سے پیار کرتے ہیں جو ہماری بیوی کے احترام کرے ہم اس کا احترام کرتے ہیں یہ دنیا کے آردی رشتے ان سے جو پیار کرے ان سے اگر ہمارا پیار ہے جو میرے باپ کو برا کہے مجھے اس سے نفرت ہے جو میری بیوی کو برا کہے مجھے اس سے نفرت ہے جو میرے بیٹے کو برا کہے مجھے اس سے نفرت ہے حضراتِ گرامی قدر میں کتنا کور چشم ہوں میں کتنا کوتہ بھی ہوں میری سوچ کتنی محدود ہے کہ دنیا کے تعلقات کی بنیاد تو میری درست ہے لیکن جو میرے رب کو برا جانے میں پھر بھی اس سے پیار کروں جو میرے رب کی توحیر سے پرکشتا ہے میں پھر بھی اس سے پیار کروں جو میرے رب کا قددار ہے میں پھر بھی اس کا وفادار ہوں حضرات اگرامی قدر میرے کردار کے اندر کتنی دھوئی ہے میرے کردار کے اندر کتنی ڈائکوٹمی ہے میرے کردار کے اندر کتنا تضاد ہے میری محبتوں کا میار کتنا الجا ہوا ہے میری محبتوں کا میار کتنا غلط ہے میری محبتوں کا میار کتنا باطل ہے میری نفرتوں کا میار کتنا باطل ہے میری محبت تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے میری نفرت تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے حضرات اگرامی قدر حضرت رسول اللہ نے جب اس حقید قدر صحابہ اکرام کو دیا تو صحابہ اکرام نے پھر اس حقید قدر کیسے عمل کیا میدانِ بدر ہے ادھر بھی قریشی ہے ادھر بھی قریشی ہے ادھر کا قریشی اللہ والا ہے ادھر کا قریشی اللہ کا دشمن ہے تلواریں چل رہی ہیں گردنیں کٹ رہی ہیں لہو گر رہا ہے حضراتِ قرآنی قدر ایسے عالم میں اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والا لاتو مناتو عزو حبل کے نعرے لگانے والے کو یمی گپ پر گرا رہا ہے اس کو اس بات سے کچھ کر نہیں ہے کہ یہ قریشی ہے یہ حاشمی ہے یہ مطلبی ہے حضراتِ قرآنی قدر تلواریں چل رہی ہیں گردنیں کٹ رہی ہیں اللہ کی محبت کی نئی داستانوں کا رقم کیا جا رہا ہے اللہ آسماء کی بلندیوں سے اس عمر کا اعلان فرما رہا ہے حازانِ خَسْمَانِ اختصَمُوا فِي رَبِّهِم یہ دو جماعتیں ہیں جو اللہ کے لئے لڑی ہیں یہ دو جماعتیں ہیں جو اللہ کی محبت اور ایک اللہ کی عداوت کے لڑی ہیں حضراتِ قرآنی قدر صحابہِ قرآن نے کس کس انداز کے لڑی دائے براولولا کے پر پہلا دیا حضراتِ قرآنی قدر میدانِ مد بدر نے عجیب منظر دیکھا عجیب منظر دیکھا سیدنا ابو عبیدہ ابن جرہ تلوار کو چلا رہے ہیں کافروں کا ایک بہادر ان کے سامنے آتا ہے چکرا گیا ہے ابو عبیدہ کی تلوار کی زد میں آنے والا ابو عبیدہ کا سگا باپ جو ہے اپنا سگا باپ ابو عبیدہ کی تلوار کے سامنے ہے ابو عبیدہ نے اپنی تلوار کو اٹھایا ہے باپ کی کردن کو ٹکرے میں تقسیم کر کے پرے پھینک دیا ہے ابو عبیدہ نے اپنے کردار سے اس بات کو وعبے کر دیا ہے کہ ابو عبیدہ کی محبت اپنے باپ کے لئے نہیں ہے بلکہ اللہ کے لئے ہے ابو عبیدہ کی محبت اپنے خونی رشتے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ ہے حضرات اکرامی قدر بدر کے مارکے کے کرسا گدر جانے کے بعد سیدنا عبد الرحمن ابن عبی بکر نے حضرت صدیق اکبر کے سامنے بدر کی جنگ کے واقعے کو رکھا کہا بابا جس دن بدر کا مارکہ ہوا آپ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا میرے ذہن کے اندر یہ حیال آیا میرا اپنا باپ ہے جس کے گھر میں نے جنم لیا ہے اگر آج میری یہ تلوار کی زد میں آ رہا ہے تو کیوں کر ممکن ہے کہ عبد الرحمن کی تلوار اس کے پر ضرب لگا دے سیدنا صدیق اکبر نے ایسے عالم کے اندر مارکہ تل آرہ جواب دیا سیدنا صدیق اکبر نے عقیدہ براولولا کی حقیقت کو وعدے فرما دیا سیدنا صدیق نے سمر کا اعلان فرما دیا سیدنا صدیق نے عبد الرحمن ابن عبی بکر کو محاطب ہو کر یہ بات کہی عبد الرحمن تو نے تو مجھے چھوڑ دیا لیکن اگر تو اس دن میری تلوار کی زد میں آتا میں تری گردن کو اڑا کے رکھ دیتا اس لیے کہ میری نگاہ خون کرشتے کو نہ دیکھتی میری نگاہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو دیکھتی حضرات اکرامی کا در پریکٹیکل بات یہ تھی کہ اس دن مصب ابن عمیر کی ڈیوٹی کافر قیدیوں کے پر لگائی گئی اپنے ساتھی کے ساتھ کافروں کو باندھ رہا ہے ایک آدمی کے پاس پہنچتا ہے کہ اس کو ذرا کس کے باندو اس کی ماں بڑی امیر ہے اس کو آزاد کروانے کے لیے جزیہ دے گی اسلام امیر ہو جائے گا حضرات اکرامی کا در کافر قیدی نے اپنے سر کو اٹھایا مصب کے چہرے کے پر اپنی نگاہ کو ٹکایا کہا مصب اسلام نے تو یہ اتنا سنگدل کر دیا ہے آج اپنے ماں جائے بھائی کو بھی نہیں پہچانتا مصب نے اپنے چہرے کو ہٹا لیا اپنی آنکھوں کو ہٹا لیا اس عمر کا اعلان فرما دیا مصب ابن امیر نے اس بات کو وعدے فرما دیا کہا تُو میرا بھائیہ نہیں ہے بلکہ میرا بھائی وہ ہے جو تجھ کو باندھ رہا ہے حضرات اکرامی کے در وہ کیا محبتیں تھیں وہ کیا عقیدتیں تھیں وہ کیسے اللہ والے لوگ تھے جو اللہ کا ولی ہوتا تھا اس سے ان کو پیار ہوتا تھا اور جس سے اللہ کی نفرت ہوتی تھی جو اللہ کا دشمن ہوتا تھا جو اللہ کا باغی ہوتا تھا اس سے انہیں نفرت ہوتی تھی حضرات اکرامی قدر آج مسلمان امت کی کمزوری کے ساتھ ساتھ آج ہمارے گھروں کے اندر برائی کی روک تھام کیوں نہیں ہو رہی آج ہمارے گھروں کے اندر برائی کیوں داہل ہو رہی ہے اس لیے کہ ہم اپنے اپنوں کے لیے نرم ہیں ہم اپنے لوگوں کے لئے لچک رکھنے والے ہیں ہم رشتہ داروں کے لئے لچک رکھنے والے ہیں اسلام سے ہمارا پیار ہے لیکن ظاہری اعتبار سے پیار ہے اسلام سے ہمارا پیار ہے لیکن زبان کے اعتبار سے پیار ہے اسلام سے ہمارا پیار ہے لیکن دعوے کے اعتبار سے پیار ہے اسلام کے لئے ہمارا پیار ہے لیکن الفاظ کے اندر پیار ہے اسلام سے ہمارا پیار ہے لیکن جملوں کے اندر پیار ہے اسلام سے ہمارا پیار ہے لیکن دعوے کی حد تک پیار ہے حضر آدھے گرامی کدر اگر میں اسلام سے حقیقت میں پیار ہوتا تو میں اپنے گھر کے اندر کسی بدد کو چلنے نہ دیتا میں اپنے گھر کے اندر کسی گمراہی کو چلنے نہ دیتا میں اپنے گھر کے اندر کسی سنت کا احراف نہ ہونے دیتا حضر آدھے گرامی کدر تو کس طرح کا داری رکھنے والا ہے تیرا بیٹا داری کو مڑوا رہا ہے تو یہ پھر بھی اس سے پیار ہے تو پھر بھی اس کو سینے سے لگا رہا ہے تو نے کبھی اس کو یہ بات نہیں کہی میرے بیٹے داری کو بڑھا لے تو کس طرح کا نمازی ہے خود تو مسجد میں جا رہا ہے لیکن تیرا بیٹا جو ہے وہ مسجد سے بیدار ہے تو نے کبھی اپنے بیٹے کو اس بات کی تلقین نہیں کی بیٹا آؤ مسجد میں چلیں بیٹا آؤ مسجد میں نماز کو ادا کریں تو کس طرح کا حلال کمانے والا ہے خود تو تو سود سے بیدار ہے لیکن تیرا بیٹا سود کی دلدل کے اندر دھنسا ہوا ہے تو نے اپنے بیٹے کو بھی یہ بات نہیں کہی بیٹا سود کھانے سے بعد آ جاؤ حضرات اگرامی قدر میری محبت اگر ہونی چاہیے اللہ کے لئے ہونی چاہیے میری محبت اگر ہونی چاہیے اللہ کی ذات کے لئے ہونی چاہیے میری محبت اگر ہونی چاہیے اللہ کے علیاء سے ہونی چاہیے میری محبت اگر ہونی چاہیے اللہ کے محبین سے ہونی چاہیے میری محبت اگر ہونی چاہیے اللہ کی بندگی کرنے والوں سے ہونی چاہیے میری محبت اگر ہونی چاہیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں سے ہونی چاہیے میری محبت اگر ہونی چاہیے تو دین اللہ کی تبلیغ کرنے والوں کے ساتھ ہونی چاہیے میری محبت اگر ہونی چاہیے علماء حق کے ساتھ ہونی چاہیے میری محبت اگر ہونی چاہیے علماء ربانی کے ساتھ ہونی چاہیے میری محبت اگر ہونی چاہیے محدثین کے ساتھ ہونی چاہیے میری محبت اگر ہونی چاہیے مفسرین کے ساتھ ہونی چاہیے میری محبت اگر ہونی چاہیے مجتہدین کے ساتھ ہونی چاہیے میری محبت اگر ہونی چاہیے ایمائے دین کے ساتھ ہونی چاہیے لیکن میری محبت کیا ہے میری محبت تماشبینوں کے ساتھ ہے میری محبت اوارہ لوگوں کے ساتھ ہے میری محبت جوا کھیلنے والوں کے ساتھ ہے میری محبت شراب پینے والوں کے ساتھ ہے اور میں پھر بھی اللہ والا ہوں حضرات اگرامی قدر میں آج آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں پانچ اگس کو ہم نے کشمیر کے ساتھ ادھار جگہتی کیا ہان صاحب نے کشمیر کو پاکستان کے لقشے میں بھی داہل کر لیا لیکن حضرات اگرامی قدر سوچنے کی بات یہ ہے کشمیر کے اندر علی گلانی بھی تڑھ رہا ہے آسی اندربی بھی تڑھ رہی ہے دیگر رہنما بھی شور و بکار کر رہے ہیں حضرات اگرامی قدر کہاں ہے وہ محبت جو ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کے اوپر مجبور کرے کہاں ہے وہ پیار جو ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ ملانے کے اوپر مجبور کرے کہاں وہ پیار جو ہمیں بھائیوں کے دکھ درد کو اپنے دل کے اندر اترتا ہوا محسوس کرنے کے پر امادوں تیار کرے حضرات اگرامی قدر اگر ہم اللہ کے لئے محبت کرنے والے ہوتے اگر ہم اللہ کے لئے تڑپنے والے ہوتے تو برماناک برما کے اندر مسلمانوں کی مچدیں چلنا رہی ہوتیں اگر ہم اللہ کے لئے تڑپنے والے ہوتے تو کشمیر کے اندر مسلمانوں کے پر ظلموں کے پہاڑوں کو توڑا نہ جا رہا ہوتا اگر ہم اللہ کے لئے محبت کرنے والے ہوتے تو فلسطین کے اندر ظلم و بربریت اپنی انتہا کے پر موجود نہ ہوتا حضرات اگرامی قدر ہماری اللہ کے لیے نہ محبت ہے ہمارا نہ اللہ کے لیے پیار ہے ہماری نہ اللہ کے ساتھ وفاداری ہے لیکن پھر بھی ہم اللہ والے ہونے کے دعوے دار ہیں حضرات اگرامی قدر جو اللہ والا ہوتا ہے وہ سرابہ اللہ والا ہوتا ہے جو اللہ والا ہوتا ہے وہ سیرت کے اندر بھی اللہ والا ہوتا ہے وہ صورت کے اندر بھی اللہ والا ہوتا ہے وہ کرداروں گفتاروں رفتار کے اندر بھی اللہ والا ہوتا ہے وہ کاروباروں تجارت کے اندر بھی اللہ والا ہوتا ہے وہ گربار کے اندر بھی اللہ والا ہوتا ہے وہ سیاست کے اندر بھی اللہ والا ہوتا ہے وہ سیاست کے اندر بھی اگر بات کرتا ہے اللہ کی رضا کو دیکھ کے بات کرتا ہے وہ پارٹی کو دیکھ کے بات نہیں کرتا وہ لیڈر کو دیکھ کے بات نہیں کرتا حضرت اگرامی قدر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جہاں پر اپنے آنے و اپنے پیشے آنے والوں کے لیے کلمہِ توحید کو زندہ دعوت بنا دیا واجہ آلہا کالیمتن باقیتن فی آقیبی ہی جس طرح سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے اپنے پیشے رہنے والوں کے لیے کلمہِ توحید کو زندہ کلمہ بنا دیا حضراتِ گرامی قدر اسی طرح انہوں نے عقیدہِ براولولا کی دعوت کو بھی زندہ کلمہ بنا دیا حضرات اکرامی قدر عقیدہ یہ براولولا کی دعوت کو حقیقی ایمانوں میں سب سے زیادہ احتیار اگر کسی نے کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے احتیار کیا حضرات اکرامی قدر جب وہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر محبت کرتے ہوئے نکلے تو بنیان مرسوس بن کے نکلے وہ کڑیاں بن کے نکلے وہ زنجیر کی کڑیاں بن کے نکلے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے نکلے حضرات اکرامی قدر وہ سیمنٹڈ دیوار بن کے نکلے حضرات اکرامی قدر وہ کنکریڈ کا ایک بہت بڑا جو تھا بن کر سبی دیادہ طاقت کے ساتھ ایک چٹان بن کے نکلے حضرات اکرامی قدر ان کے چٹانی ازائم نے ان کی اللہ کے دین کی محبت نے ہر کسی کو ان کے سامنے گرا دیا ہر کسی کو ان کے سامنے پچھار دیا ہر کسی کو ان کے سامنے لٹا کر رکھ دیا حتیٰ کہ رستم کو یہ بات کہنا پڑی حضرات اکرامی کا رستم نے جو الفاظ کہے میں نے الفاظ کو پوری کی پوری اصل انداز کے اندر ادا نہیں کر سکتا صرف ان کا مجازی انداز کے ترجمہ کرنا چاہتا ہوں حضرات اکرامی کا در صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین نے جب سب بندی کی اور ان کے مقابلے جو پر رستم تھا تو رستم نے الفاظ کہے تو بڑے ہی عجیب کہے اس نے کہا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے مسلمانوں کا امیر عمر میرے کلیجے کو چبا رہا ہے مسلمانوں کا امیر عمر میرے کلیجے کو چبا رہا ہے وہ سب بندی کی آڑ میں وحشی جانوروں کو منظم کر رہا ہے حضرات اکرامی کا در صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین اللہ کی محبت سے سرسار ہو کے نکلے حضرات اکرامی کا دنیا کی سپر طاقتوں کو گھرا دیا دنیا کے بڑے بڑے محلات کو الٹا کے رکھ دیا کیسے ہو کسرا کے تاجوں کو اٹھا کے رکھ دیا حضرات اکرامی کا در ان کے تحتوں کو پامال کر کر دیا اس لیے کہ صحابہ اکرام کی محبت اور ولایت اللہ کی رضا کے لیے تھی اللہ کی توحید کے لیے تھی حضرات اکرامی کا در انشاءاللہ اگر ہم بھی صحیح معنوں میں اللہ والے بن جائیں ہم بھی صحیح معنوں میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے بن جائیں ہم بھی صحیح معنوں میں اللہ کے لیے نفرت کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ مودی کی اینڈ سے اینڈ بچ جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ مودی کی بھی اینڈ سے اینڈ بچ جائے گی اور فلسطین میں ظلم کرنے والے یہودی کی بھی اینڈ سے اینڈ بچ جائے گی لیکن حضرات اگرامی قدر اس کے لیے اس جذبے کی ضرورت ہے اس جذبہ اخوت کی ضرورت ہے اس رشتے کی ضرورت ہے جس کی بنیاد نہ برادری ہے جس کی بنیاد نہ لہو کا رشتے ہیں جس کی بنیاد نہ نصب ہے جس کی بنیاد نہ رنگ ہے جس کی بنیاد نہ نسل ہے حضرت اللہمہ نے بجاتور پرشاد فرما دیا اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسولِ حاشمی اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسولِ حاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصبِ انحصار اور قوتِ مذہب سے مستحقم ہے جمعیت دری حضراتِ رامنی قدر جب ہم مذہب کی قوت کو لے کے نکلیں گے جب توحید کو اپنے سینے میں اتار کے نکلیں گے جب حبِ نبی کو اپنے سینے میں اتار کے نکلیں گے جب حبِ صحابہ کو اپنے سینے میں اتار کے نکلیں گے جب قرآن کی محبت کو اپنے سینے میں اتار کے نکلیں گے جب قبلے کو اپنی جہد مان کے نکلیں گے جب اللہ کو اپنا معبود اور بادشاہ مان کے نکلیں گے جب یومِ حساب کی فلا کو حقیقی فلا مان کے نکلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فل و کرم سے دنیا کے اندر پر ظلم کا حاتمہ بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ توحید کا بول بالا بھی ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی مانوں میں اپنی ذات کے لیے محبت اور اپنے دشمنوں سے عدابت رکھنے کی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نؤمن بهی و نتوکل و علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عمالنا من یهده اللہ فلا مزل له و من جدلل فلا حدی اللہ و اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن ابده و رسوله اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اگرامی قدر سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی زندگی اللہ والوں کے لئے بہترین نمونہ ہے ہم سب لوگ اپنے بابا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں ملت عبیكم عبراہیم اور حضرت عبراہیم علیہ السلام ہم سب کے لئے ایک روحانی باپ کی حصیت رکھتے ہیں آپ نے کسی کی اروپ کو نہیں دیکھا کسی کے دب دبے کو نہیں دیکھا کسی کی حیبت و حشبت کو نہیں دیکھا کسی کے جاہو جلال کو نہیں دیکھا کسی کی رعونت و کمال کو نہیں دیکھا کسی کے ذر و سرمائے کو نہیں دیکھا کسی کی برادریئر پارٹی کو نہیں دیکھا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے محبتوں کی قربانی دی تو انتہا کی دی پھر حاجرہ کی محبت کو نہیں دیکھا اسماعیل کی محبت کو نہیں دیکھا پھر دھوڑ دوب کے قابل اسماعیل کے گلے گپر چوری کو رکھ کے اس بات کو وعدے فرما دیا ابراہیم کے ہاتھ اگر حرکت کرتے ہیں تو رضا الہی کے لئے حرکت کرتے ہیں ابراہیم کے دل میں بیٹے کی محبت نیشے ہے عرش والے کی محبت اوپر ہے حضرت اگرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سبق پڑھایا اللہ کے لئے محبت کا سبق دیا اور اللہ کے دشمنوں سے نفرت کا سبق دیا حضرت اگرامی قدر دوال امت کی اصل بجا یہ ہے آج شیخ شیخ سے محبت کرتا ہے راج پوچ راج پوچ سے محبت کرتا ہے جٹ جٹ سے محبت کرتا ہے بٹ بٹ سے محبت کرتا ہے حالانکہ میری محبت اللہ کے لئے ہونی شاہیے حضرت اگرامی قدر آج ہماری محبت سرمایہ دار کے ساتھ ہے آج ہماری محبت دنیا کی ڈھگریاں رکھنے والوں کے ساتھ ہے اللہ کی قسم جو توحید کا اور جو عقیدہ براولولا کا میار مجھے سمجھ میں آیا وہ میار یہ بات بتلاتا ہے ایک پی ایش ڈی کیا ہوئے ڈکٹر ہے جو کہ کروڑا پتی ہے جو کہ لینڈ کروزر اور گرینڈ کرووروں کا مالک ہے لیکن رب کی توحید تغدار ہے میری اس سے نفرت ہونی چاہیے اور دوسرا ایک چھابی لگانے والا ہے ایک ریڑی لگانے والا ہے ایک میلے کپڑو والا ہے ایک دس جماعت پاس ہے میری محبت کی انتہا اس کی ذات کے ساتھ ہونی چاہیے حضرات اگرامی جب عقیدہ براولولا براولولا میری سمجھ میں آ جائے گا پھر مودی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا پھر یہودی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا پھر برما میں جلنے والی مسجدوں کا مدعوہ ہو جائے گا پھر دکھی اور سسکتی ہوئی انسانیت کمان اور فلا مل جائے گا حضرات اگرامی قدر اس کے ساتھ ایک دو باتوں کو جن کا تعلق ملکی حالات کے ساتھ ہے ان کو بھی وعدے کر دینا چاہتا ہوں حضرات اگرامی قدر نہ موسی صحابہ بل کے معاملے کے اندر میں نے پہلے بھی بات آپ حضرات کے گوشت دار کی ہے آج پھر کر دینا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فرل و کرم سے اہلِ بیعتِ عزام کے ساتھ پیار ہے سیدنا علی المرتضاء کے ساتھ پیار ہے سیدنا حسن و حسین کے ساتھ پیار ہے سیدہ فاطمہ دوزہرہ کے ساتھ عقیدت ہے لیکن ہم شیعہ باب سے بھی اس بات تتقادہ کرنا چاہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا احترام کرو سیدنا صدیق و فاروق کا احترام کرو سیدنا زنورین کا احترام کرو وہ زنورین کہ جس کی شہادت نے اسلام کی تاریخ کو غم اور سوک کے اندر ڈبو دیا وہ زنورین جس نے اپنے سرمائے کو اللہ کے دین کی سر بلندی کے لئے لگا دیا وہ زنورین جس نے حلیفہ توے حلیفہ وقت ہونے کے باوجود اپنی ذات کے دفاع کے لئے کسی مسلمان کو تلوار کو نہیں چلانے دیا وہ زنورین جس کے اقتکند نبی کی دو بیٹی آئیں وہ زنورین جس کے بارے میں سیدنا علی المرتضاء نے اعلان فرما دیا قد نلتا من سہری مالم ینالا کہ عثمان تیرا نبی کے ساتھ دوڑا رشتہ ہے اور کسی صاحب نبی کے نصیبے کے اندر یہ رتبہ بلند نہیں آیا وہ زنورین جس نے امام مظلوم کی حسیت سے آخری وقت بھی اپنی آنکھوں کو قرآن کے اور آکھ اور مصف کے پر جمع دیا وہ زنورین جس کی پوری کی پوری زندگی للہ حیت کی علامت ہے وہ زنورین جس کی پوری کی پوری زندگی فتح اور عدل کی علامت ہے وہ زنورین جس کی پوری کی پوری زندگی شرم و حیاء کی علامت ہے وہ زنورین جس کی پوری کی پوری زندگی صحابت کی علامت ہے وہ دنو رینجز کی پوری کی پوری زندگی جوت و حیاء کی علامت ہے حضرات اکرامی قدر ہم ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کے عدب کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں اگر عدب کروگے تو اللہ کے فلو کرم سے معاشرے میں من رہے گا اور اگر عدب نہیں کروگے بچینی ہوگی انتشار ہوگا حلفشار ہوگا فساد ہوگا یہ کس طرح کی بات ہے جس کی ایک بیٹی حضور کے اقدمے آئی اور دوسرے صحابی جن کی دوسری بیٹی حضور کے اقدمے آئی اور وہ صحابی جس کے اقدمے حد نبی کی دو بیٹیاں آئیں آپ ان کو برا بلا کہنا چاہتے ہیں اور اس کی اعلانی یا اجابت مانگنا چاہتے ہیں میں یہ بات سمجھتا ہوں شعور رکھنے والے شیعہ حباب بھی ایسے شیعہ لوگوں کی حمایت نہیں کریں گے انشاءاللہ صحابہ اکرام کی عظمت کے ڈنکے بچتے رہیں گے نہ موسے صحابہ کے نعرے لگتے رہیں گے امی آئی شاکت بھٹے کی عظمت کا پھرے رہا لیراتا رہے گا اور جو ان کے بارے کے اندر حردہ سرائی کرنا چاہتے ہیں وہ شرمندہ ہوتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بات کو سمجھ لیں اور اس کا بلاک کرنے اس پر قائم دم رہنے کی توفیق دے ان اللہ یامر بالعدلی واللحسان ویطائز القربہ وینحان الفہشائی والمنکر والبغی سبحان رب